پورے چپے چپے سے پاکستان کے لیاقت باغ پہنچیں گے اور وہاں پہ احتجاج ریکارڈ کرائیں گے احتجاج کریں گے اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کریں گے یہ ہمارا آئینی حق ہے اور ہمارا آئینی حق زبردستی طاقت سے بدماشی سے ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے اور یہ احتجاج عدلیہ کی آزادی ان کے تحافظ آئین کے تحافظ اور روز بڑھتی ہوئی مہگائی کے حوالے سے ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ اپنے گھر میں رہ سکے گا سب مہگائی کا شکار ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے آئینی طرح میم کی بات کی اور میں اس پر بات ختم کروں گا کہ جو بھی ملک لوٹنے والوں کو تحافظ دے گا وہ لوگوں کے لیے اتنا ہی قابل نفرت ہوگا جتنا ملک لوٹنے والے قابل نفرت ہیں یہ وہ ٹولہ ہے جنہوں نے پہلے ملکی معیشت کو تباہ کیا پاکستان کی عوام کی دولت پر ڈاکہ مارا اور پھر انہوں نے پاکستانی عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے یعنی کہ آپ ان لوٹیروں کو جنہوں نے معیشت تباہ کی ان کا تحافظ تو کرتے رہے ہیں اب آپ منڈیٹ چوروں کو جن کو آپ نے لا کے بٹھایا ہے ان کا تحافظ کر رہے ہیں تو میں یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کے لیے آپ قابل نفرت ہو جائیں گے لوگ آپ سے اس سے بھی زیادہ نفرت کریں گے جتنی لوگ ان چوروں سے کرتے ہیں السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں اور لایا ہی ایک خاص مقصد کے لیے کیا ہے اور وہ مقصد آپ کے سامنے رہا ہے جس پہ ہماری پارٹی وقتاً فوقتاً کل کے بعد کرتی رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اس آئینی ترمیم کے سامنے وہ آخری دیوار ہوگی جس کو پار کیے بغیر یہ جو عدلیہ پہ حملہ ہے اس کو یہ انشور نہیں کر سکے گے پاکستان مسلم لینگ نون کے لیے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے عدلیہ پہ یا سپریم کورٹ پہ حملہ کیا یہ پہلے بھی کر چکے ہیں اور اس دفعہ یہ پارلمنٹ کے پیچھے چھپ کے پہلے باہر سے حملہ کیا اس دفعہ یہ اندر سے حملہ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس آئینی ترمیم کو انشور کرنے کے لیے انہوں نے پوری دنیا کی پارلمنٹس کی تاریخ میں بدترین مثال قائم کی کہ پارلمنٹیرینز کو پارلمنٹ کے اندر سے نکاپوشوں نے گرفتار کیا گرفتار لفظ شاید غلط ہے ابدک کیا اغوا کیا ہمارے ایمینیز اٹھائے گئے ان کو حراسہ کیا گیا ان کی خواتین کو اٹھایا گیا ان کے بچوں کو اٹھایا گیا ان کے کاروبار جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کی ابھی کل پارلمنٹ لوجز کی اندر ایک ایمینیز صاحب ہے ان کی فیملی کو حراسہ کیا جا رہا تھا اور اپوزیشن لیڈر اور ہم ایمینیز چند بکلا جا کے ان کو وہاں سے کل جو ہے ایسی کہنا چاہیے کہ ہم ریسکیو کر کے لے کے آئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی سپریم کورٹ کو پاکستان کی پارلمنٹ کو جو آپ نے کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو سیشن کورٹ نہیں بنایا جا سکتا ہے اگر آپ ترامین کے اندر ججوں کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے پر بھیجنا چاہتے ہیں تو پاکستانی سمجھتے ہیں کہ آپ ان چھے ججوں کو صدا دینا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے خط لکھا تھا پاکستانی سمجھتے ہیں کہ میاں والی کے جج نے خط لکھا تھا سرگودہ کے جج نے خط لکھا تھا یہ آپ ان کو صدا دینا چاہتے ہیں تو عوام کو آپ دھکا نہیں دے سکتے ہیں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈراما رچایا جا رہا ہے اور اس کے لیے جو پاپٹ بیلے جا رہے ہیں یہ فوڈ فول نہیں ہوں گے لوگ اس کو الاؤ نہیں کریں گے ہم جو کھڑے ہیں ہم صرف یہ پی ٹی آئے کے لیے نہیں ہے آئین کے تحافظ کے لیے کھڑے ہیں اس کے لیے تمام پولٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کھڑے ہیں اور ہر وہ کوشش ہم کریں گے جس سے پاکستان کے آئین کا تحافظ کریں گے اور ہم عدلیہ کے تحافظ کے لیے آخری حد تک جائے گی آج میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کا آٹھویں بے نتیجہ اجلاس مخصوص نشستوں کے حوالے سے نکلا ہے جتنی ڈس آنسٹی الیکشن کمیشن میں نظر آ رہی ہے اس کی مثال آج تک نہیں ملتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ان پہ آرٹیکل سپی لگ شکتا ہے اور لگانا چاہیے ریاست کو ہم تو آلیڈی ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن اور پورے الیکشن کمیشن کو ان کو مصطفی ہو جانا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ بیٹ کے فیصلے سے لے کے آٹھ فروی کے الیکشن تک اس کے بعد مخصوص نشستوں تک اور پھر مخصوص نشستوں کے حوالے سے کس طریقے سے ری کاؤنٹنگز کے اندر ہمارے لوگوں کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا الیکشن کمیشن کے اندر الیکشن کمیشن بقادہ طور پر پارٹی بن گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تو انتشار ہے پاکستان کی سیاست میں اس انتشار کا موجب بنیاد جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے اسی لیے ہم دوبارہ آج دیمان کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن اور تمام ممبران کو فوری مصطفی ہو جانا چاہیے اور ریاست کو انشور کرنا چاہیے ورنہ عوام اپنا فیصلہ ضرور کریں گے اور جب عوام فیصلہ کریں گے تو میرے خیال میں اس دن سے سب کو ڈرنا بھی چاہیے اور بچنا بھی چاہیے ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر آج بہت ضروری ہے اس کے بعد شبلی بھائی جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے اور وہ ایک کل کا اتجاج راول پڑی ہم جلسہ کرنا چاہتے تھے مگر یہ ہمیشہ کی طرح چاہتے ہیں کہ ہمیں شہروں کے اندر جلسہ نہ کرنے دیا جائے اور ہمیشہ اٹھا کے ہمیں ایسی جگہ پہ پھینکا جاتا ہے اینو سیز دے کے اور لوگوں کے سامنے ایک فیس سیویں کی جاتی ہے کہ ہم نے ان کو اینو سیز دیا اینو سیز دیتے ہیں ساتھ راستے بند کرتے ہیں ساتھ کنٹینر لگاتے ہیں ساتھ ہر ظلے کے اندر ڈیٹینشن آرڈرز جو ہے وہ ایشو کرتے ہیں ہمارے بندے کے رفتار کیے جاتے ہیں ہمارے راستے روکے جاتے ہیں بندوں کو مارا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ وہ جو سیکورٹی بھرانچ ہے ایک رات پہلے جو ہے وہ ہر ظلے پہ ہر جگہ پہ وہی بےہودگی اور بے شرمی جو ہے وہ کرتے ہیں جو جو ان کا شہوارہ ہے ٹائم جو ہے وہ ہمیں ایسا دیں گے کہ دو بجے دنیا تکیڑا جلسہ دو بجے شروع ہوگی پنچ بجے چھے بجے ختم ہو جانتا ہے مگر یہ پس کرتے ہیں اور پھر پولیس انٹرفیر کرتی رہتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنجانی میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہمارے ساتھ لاہور میں کیا ہوا اور سنجانی میں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے قائد نے انتشار سے بچنے کے لیے کسی بھی قسم کی بدمنی سے بچنے کے لیے پاکستان کے نام پہ انہوں نے یہ ریلیکسیشن گارمنٹ کو دی کہ ہم اپنی ڈیٹس جو ہے وہ چینج کرتے ہیں مگر اس کے باوجود جب ڈیٹ چینج کی تو جو رویہ تھا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سو اب ہم لیاقت باغ راول پنڈی کل احتجاج کر رہے ہیں بہتر یہ ہوتا کہ یہ لیاقت باغ کا نو سی ایشو کر دیتے ہیں ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین پاکستان تحریک انصاف کل ہفتے کے روز لیاقت باغ راول پنڈی میں احتجاج کرنے جا رہی ہے خان صاحب کے حکم کے مطابق کیونکہ خان صاحب نے حکم دی ہے کہ جلسہ آپ نہ کرنی جلسے کے لیے جو این او سی کے لیے افلائے کیا گیا تھا تو وہ بھی واپس لے لیا ڈیپٹک مشنر سے کیونکہ عمران حان نے کہا ہے کہ اگر یہ اجازت دیتے بھی ہیں دور کئی سبزی منڈی میں یا اس طرح کے علاقے میں دیں گے جو شہر سے دور ہوگا جس طرح انہوں نے لاہور میں کیا اور وقت بھی دیں گے دو سے پانچ بجے جلسے کو حتم کریں جو کہ ایک نممکن طور پر پانچ بجے تک دو سے تین کنٹے میں جلسہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کیونکہ ملک برس سے کافلے آنے ہوتے ہیں تو اتنے کم وقت میں جلسے کو مینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو خان صاحب نے حکم دیا کہ آپ احتجاج کی طرف جائیں چونکہ احتجاج پرامن احتجاج آئین ہمیں اجازت دیتا ہے اس کے تو ناظرین آپ کل دیکھتے ہیں ملک برس سے کافلوں نے راول پنڈی یعنی دیاقت باغ میں احتجاج کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس احتجاج میں کتنے لوگ شرکت کریں گے چونکہ عوام میں گستہ ہے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا اب قاضی فائز عیسیٰ والا جو واقع وہ دو ماہ پہلے کا تھا اور اب ویڈیو جا کے باہر آئی ہے اب آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیا کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا ناظرین مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ